جیسا کہ ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں آج انگو کا ویپار ایک بہت بڑی سمسیہ بنتی جا رہی ہے میں بات کر رہا ہوں مانو انگو کی اس کالے بازار میں ہمارے شریر کا ہر وہ پارٹ بک رہا ہے جس کے بارے میں ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے چاہے پھر بلڈ ہو کڈنی لیور یا پھر دل ساری ہی چیزیں آپ کو بلیک مارکٹ میں مل جاتی ہیں تو چلیے کرتے ہیں اس امیزنگ ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب تس چینل سب سے پہلے آتا ہے بلڈ اگر میں کالے بازار کی بات کروں یعنی کی بلیک مارکٹ کی تو ایک گلاس خون کی قیمت ہے تقریباً دو سو ستاویس ڈالر جو کی ہماری انڈین روپیز میں ہوتی ہے بیس ہزار روپے ہمارے بال چیہاں دوستو ہمارے بال بھی بکتے ہیں دس انچ سے لمبے بالوں کی قیمت اس کالے بازار میں ستر ڈالر ہوتی ہے جو کی انڈیا میں تقریباً ساڑھے چار ہزار روپے بنتے ہیں جن لوگوں کو پتہ نہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا ہماری جو ہڈی ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک لیکوٹ پدارت ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بون میرو بلیک مارکٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر اس کی بات کی جائے کہ اس کی قیمت کتنی ہے تو اس کالے بازار میں ایک گرام پون میرو کی قیمت ہے تقریباً چودہ لاکھ پیسٹھ ہزار روپے یا پھر کہہ سکتے ہیں ٹونٹی تری تھاؤزنڈ ڈالرز فرٹائل ایگز آپ نے انڈانوں کا نام سنا ہوگا جی ہاں ہم اسی انڈانوں کی بات کر رہے ہیں ویسے تو امریکہ اور کئی بڑے بڑے دیشوں میں انڈے کو ڈونیٹ کرنا لیگل ہے لیکن کئی لوگ اسپطال کا خرچہ بچانے کے لیے انڈے کو بلیک مارکٹ سے خریدتے ہیں اور جس کی قیمت انہیں تقریباً سات لاکھ پہتر ہزار روپے چکانی ہوتی ہے سروگیسی بھارت میں حالا کی سروگیسی لیگل ہے جیسے کی ابھی ہم نے حالی میں دیکھا تھا شاروک خان کے تیسرے بیٹے عبرام بھی اسی میتھٹ سے جن لیا ہے لیکن سروگیسی اللیگل طریقے سے بھی ہو رہی ہے انڈیا میں کیونکہ لوگ لیگل طریقے سے نا جاتے ہوئے ٹیکس بچاتے ہوئے سروگیسی کو اللیگل طریقے سے اپنا رہے ہیں اور اگر میں سروگیسی کی ریٹ کی بات کروں تو انڈیا میں سروگیسی کا ریٹ تقریباً 18 سے 19 لاکھ روپے ہے سروگیسی جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دیں کہ آج کل ماں باپ خود بچے نا پیدا کرتے ہوئے کسی ادھر لیڈی کو ہائر کرتے ہیں اس کی کوکھ کو قرائے سے لیتے ہیں اور اپنا بچہ اس کے طرو پیدا کرواتے ہیں کڈنی اگر کڈنی چاہیے اور بلڈ گروپ میچ نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اور کچھ میچ نہ ہونے کی وجہ سے لیگل طریقے سے آپ کو کڈنی نہیں مل رہی ہے تو کڈنی آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے چھکانے ہوتے ہیں اور ہمارے دیش میں اتنی زیادہ غریبی ہے کہ بہت سے بیچارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کڈنی ان پیسوں کے لالچ میں بیچنے کو تیار کھڑے ہیں لیور اگر آپ کو لیور لگوانا ہے یا پھر آپ کا لیور خراب ہو چکا ہے اور اس کو ریپلیس کروانا چاہتے ہیں تو کالے بازار کے یہ اپرادی لیور کیل یہ تقریباً آپ سے 10 لاکھ روپے وصولیں گے لیکن ان سے یہ مت پوچھئے کہ وہ یہ لیور لاتے کہاں سے ہیں دل جیسا کہ ہم جانتے ہیں دل ہماری باڈی کا سینٹر ہے اور سارے ہی کام دل کرتا ہے دل کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلڈ کو پمپ کرنا سوچئے اگر آپ کا دل ہی خراب ہو جائے اور اس کو آپ کو بدلانا پڑے تو اس کے لیے آپ کو کتنی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے اور اگر دل کی قیمت کی میں بات کروں تو تقریباً پچھوٹر لاکھ اور تریانو ہزار روپے آپ کو دل کے لیے دینا پڑ سکتے ہیں کورنیا کورنیا ہمارے آنکھ کے اوپری والے حصے میں لگی ہوئی ایک جلی ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے سپوس کیجئے اگر کسی کا کورنیا خراب ہو گیا ہو تو اوید مارکٹ میں اس کی قیمت ہے تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کھال آپ کو شاید سننے میں حرانی ہو رہی ہوگی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے اپنے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا ہر ٹرانسپلانٹ کروایا لیکن کھال بھی بکتی ہے جی ہاں دوستوں ہیومن اسکن کی ایک انس کی قیمت ہے تقریباً چھس سو ڈالر تو جناب یہ تھے ہمارے ہیومن پارٹس کی قیمت اور ایک انمان کے حساب سے اگر اس کا میں ٹوٹل لگاؤں تو پورے ہمارے شریر کی قیمت بیٹھے گی لگ بگ ساڑھے اٹھاویس کروڑ روپی ہے تو تھا نا یہ کمال کا ویڈیو اگر یہ ویڈیو ہی اتنا کمال کا آپ کو لگا ہو جتنا مجھے اس سمائے بتانے میں لگ رہا ہے تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ ایک اچھی جانکاری ہے یہ اور سبسکرائب کرو موسیقی 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 موسیقی